ناظرین وقفے پہ جانے سے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ دین کے عمور میں جب بندہ سست پڑھتا ہے تو اس کا جو لا محالہ اس کے اثرات آپ کے دنیا کے عمور پہ ضرور آتے ہیں پہلے تو قرآن میں بتاتا ہے کہ دین کے عمور میں سستی نفاق کا باحث ہوتی ہے منافق بندہ اس کے لئے بڑی مشکل ہوتا ہے نمازیں پڑھنا اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے راتوں کو اٹھنا اس کے لئے بڑا مشکل ہوتا ہے صبح فجر پڑھنا منافق بندے کے لئے اللہ فرماتے ہیں فوائل اللی المصلین اللذینہم عن صلات امساہون اللذینہم یراعون بربادی ہوئے ان نمازیوں پہ یہ وہ نہیں جو نمازیں نہیں پڑھتا آپ سوچیں جو نمازیں نہیں پڑھتا وہ جو اس سے بھی زیادہ غافل ہے اسے کتنا بڑا لعذاب دینے والے ہیں ما صالاککم فی سقر تمہیں کونسی چیز جہنم میں لے آئی لَبْنَكُمِنَ الْمُسَلِّينَ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے ہمیں پرواہی نہیں تھے ہم سوچتی ہمارے ہوئے تھے اب سوچیں گے وہ انسان جو ہے وہ اور لیکن یہ اس کے بات کر رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جو نماز ادا کرتا ہے فوائل اللی المصلین اللذینہم عن صلات امساہون لیکن نماز پڑھتا گرتا پڑھتا بس مجبوری کے ساتھ نمازیں ادا کرتا ہے ان لوگوں کو دکھانے کے لئے ایک تو وہ کیٹیگری ہو گئی جو کہ منافق ہیں دل کے اندر ایمانی ان کے لئے تو بوجھ ہر چیز اللہ کا نام لینا بوجھ ہے ان کے لئے من لوگوں کو خوش کرنے کے لئے اپنے قبیلے کے لوگوں کو اور بہت سارے جو ہمارے اوپر سوسائیٹی کے معاشرے کے پریشر ہیں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو دین ظاہر کرتے ہیں مسلمان اندر اسلام کوئی نہیں دوسرے وہ ہیں مسلمان کنونسٹ ہیں دل سے اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ لیکن کیا ہے شیطان ایسی تھپکیاں دیتا ہے ایسی سستیاں ڈالتا ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں اور وہ اپنے عبادات میں سستی لاتے ہیں عبادات کی سستی جو ہے وہ دنیا کے امور کی سستی کا باعث بنتی ہے جیسے کہ میں پہلے مثال دے بیٹھا کہ کتنے بڑے صحابہ کے نام دیکھ لیں انہوں نے وہ تارک دنیا نہیں تھے دنیا کے امور میں بھی وہ بڑے اور ایسے وہ حاجرین جو بالکل سب کو چھوڑ چھاڑ کے زیرو ہو کے دوبارہ سے انہوں نے مدینہ آ کر دوبارہ اپنی زندگی کا سفر شروع کیا تھا معاشی زندگی کو دوبارہ سے انہوں نے شروع کیا اور انہوں نے الحمدللہ بڑا نام بنایا اس میں بعد میں رضی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر آئے جب کچھ آئے تھے مدینہ میں تہید آمن تھے کوئی چیز نہیں تھی پاس اور ان کے جو ان ساری بھائی تھے انہیں گھر لے گئے کہنے لگے کہ تم میرے بھائیوں تمہارے میں کچھ نہیں ہے میری جائدہ آدھا دی تمہاری ہر چیز آدھا تمہارا حتیٰ کہ دو بیویاں اگر کہو تو میں ایک کو طلاق دے دوں تم شادی کر لو یعنی کہ تمہاری عزواجی زندگی میں شروع ہو جائے کہنے لگے نہیں تمہارا بڑا شکریہ میرے بھائی مجھے بزار کا رستہ بتاؤ کدھر ہے پنیر بیچنے سے اپنے کاروبار کا آغاز کیا کروڑوں پتی ہو گئے اللہ کی راہ میں لگاتے رہے اگر صحابہ کی زندگی کو پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا سکسس سٹوریز ہیں ان کی زندگیوں کی اور کیا تھا عبادات میں بھی قسل نہیں عبادات کا قسل آپ کو دنیا کی قسل میں نظر آتا ہے عبادت میں جو بندہ ایکٹیو جیسے میں نے ابھی بتایا جو فجر کا پڑھ لیتا ہے اٹھتا ہے جب اس کی گریں کھلتی ہیں تو سات دن اس کا حشاش بشاش گزرتا ہے وہ حشاش بشاش دنیا کی دوڑ میں شامل ہوتا ہے اور اس کے لئے کھام کرتا ہے محنت کرتا ہے وہ محنت کرتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی اس کو اس کا عجر دیتے لیکن معاملہ یہ کہ شیطان کی تھبکیاں ایمان والوں کو بھی سوست کر دے ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا سورہ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں جب جہاد کا حکم آیا غزوہ تبوک کے اوپر کیا تو سخت گرمی تھی نکلنا مشکل تھا ایمان والوں تمہیں کیا ہو گیا کہ تمہیں کہا جاتا ہے نکلو تو تم زمین سے لگ کے پیٹ جاتے ہو بھاری پڑ جاتے ہو مشکل ہے نا نظرت ہے تو انسان کی ایک فطرت ہے جب مشکل ہو تو تم بھی لیکن اگر ایمان کی حرارت جتنی زیادہ ہوگی تو انسان کیا تھا اگر آپ تبوک کا واقعہ پڑھیں تو سب ہی ایمان والے اتنی سخت گرمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکل گئے صرف تین صحابہ تھے جو کہ زقاب رضی اللہ تعالیٰ اور دو صحابی رسول پیچھے رہ گئے صرف اپنے سستی کی وجہ سے باقی جتنے بھی پیچھے رہ گئے کون تھے منافقین تھے پیچھے جتنے بھی رہ گئے تھے منافقین تھے جھوٹے بہانے بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میرا بچہ بیمار میرے گھر میں یہ معاملہ میرا یہ مسئلہ کیا تھا نظر آ رہا تھا گرمی ہے اتنی گرمی میں نکلنا اپنی جان کی بازی لگانا یار چھوڑو کیا کرنا یعنی کہ مشکل لیکن اگر ایمان کی حرارت بڑھتی جائے تو انسان ان مشکلوں کو بھی اپنے کسی خاطر میں نہیں لاتا پھر نہیں سوچتا تو اگر اگر یہ معاملہ ہے سوچتی ہے تو سوچیں کہ ہمارے اندر ایمان اور تقوے کا وہ میار نہیں ہوا اگر ایمان اور تقوے بڑھتا جائے گا ہماری سوستی اور قہلی جو ہے ہم سے دور ہوتی چلی جائے گی ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرت و جتنا یقین آتا جائے گا آخرت کے اوپر جتنا حساب و کتاب کا جتنا زیادہ یقین دل میں ہوگا اتنا زیادہ ہمارے اندر سوستی دور ہوگی ہمارے اندر سے بڑی سیدھی سی مثال ہے کہ دیکھیں انسان رات کو دو دو بجے اٹھ کے بھی جاتے ہیں ہم شفٹ کے پہے کوئی بھی کام کوئی شفٹ ہوتی ہیں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں پتا ہے تنخواہ ملنی ہے یعنی کہ اس چیز کا سو فیصد یقین ہے کہ جو میں یہ کام کر رہا ہوں اس کی اجرت ملنی ہی ملنی ہے اس لیے ہم دوڑے دوڑے راتوں کو اٹھتے ہیں اگر کوئی بندہ رات کو کوئی دوست کا فون آ جائے آپ تیار ہو رہے ہوں جانے کے لیے کہا کہ یار جس کمپنی میں کام کر رہے ہو وہ کمپنی بینک رفٹ ہونے والی ہے اگلے مینے سے تنخواہیں کوئی نہیں ملنی تو کیا ہوگا سوستی آ جائے گی سوستی آ جائے گی انسان بیٹھ جائے گا کہا کہ اچھا یار تنخواہ تو پتہ نہیں ملنی کہ نہیں ملنی تو کیا کریں سوست پڑھ کے بیٹھ جائے گا ہاں اگر اس وقت وہ بندہ جو ہے اکل مند ہو تو کیا کرے گا اکل مند ہو فوراں اپنے منیجر کو فون کرے کہ بھی میں نے سنا ہے ہماری کمپنی بینک رفٹ ہو رہی ہے اگلے مینے کی تنخواہ دینے کے پیسے نہیں منیجر کہے گا تمہیں کس نے کہا دیا دیکھو شیئرز دیکھو ہماری کمپنی کے وہ شیئرز ہمارے کہاں جا رہے ہیں وہ دیکھے گا اچھا اور زیادہ چستی آ جائے گی اور دور لگا دے گا اب آجائیں ہماری طرف شیطان وسوسے دیتا ہے یہ وسوس فی صدور الناس لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شیطان نے وعدہ کیا تھا اللہ میں اس کو دائیں سے بائیں سے پیچھے سے آگے سے اس کے رستے پہ بیٹھوں گا سرات مستقیم پہ اور اس کو گمراہ کروں گا کیسے وسوسے کچھ نہیں ہوتا قیامت کا دن بچ جاؤ گے حساب و کتاب کوئی نہیں یہ تو صرف کہانی ہے وسوسے اگر وسوسے کا شکار ہو تو پھر کیا ہوتا ہے سستی آگئی نماز چھٹنے لگ پڑی فراز چھٹنے لگ پڑے اللہ کے حکم پیچھے چھوٹنے لگ پڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حلال کا معنی کتنا بڑا ہے جو بہترین صدقہ تم اپنے بیوی کے موں میں جو لکمہ ڈالتے ہو وہ کہتا ہے چھوڑیں کیا ویسے ہی چلو پیسے آ جائیں اندر دنیا میں بھی سست پڑ گیا دین میں بھی سست پڑ گیا اگر اس وقت کیا کرے قرآن کو کھول لے قرآن سے رہنمائی لے لے اور اس کا ایمان دوبارہ سے وہ جوان ہو جائے گا دوبارہ سے کہتا ہے ری فیول ہو جائے گا اور دوبارہ نکل پڑے گا یعنی کہ اگر سستی کا مرض ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ قرآن اور سنت سے اپنے آپ کو جوڑیں زیادہ سے زیادہ سیرہ پڑھیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھیں آپ کے اندر خود بخود تقویت آتی چلی جائے گی خود بخود آپ کا ایمان جب ایمان کے اندر اضافہ ہوگا یقین میں اضافہ ہوگا خود بخود تقویت آتی جائے گی اور آپ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے ایک اور بھی معاملہ ہے ناظرین یہ ایک عادت بھی ہوتی ہے مثال کے طور پر بچپن سہی جو عادت بنا لی جائیں کہلی کی عادت پڑھ گی بچپن سہی تو وہ بندہ کہل ہو جاتا ہے یعنی دیکھا والد بھی کچھ نہیں کرتے کوئی کچھ نہیں کرتا نہ ایسی تربیت ہوئی نہ کسی نے محنت کی عظمت کے اوپر سمجھایا نہ دین سے رہنمائی حاصل کر سکے کیا ہوا کہ وہ سست پڑھ گئے وہ صرف سست عبادات میں بھی سست نہیں وہ پڑھائی میں بھی سست ہے وہ کام کاج میں بھی سست ہے وہ ہر چیز میں بس یہ عادت بن گئی یہ اس کو قسل کی بیماری لگ گئی عادتیں اتنی جلدی درست نہیں ہوتی تب تک درست نہیں ہوتی اگر وہ ریالائز ہی نہ کرے کہ میں کتنی بڑی بری بیماری میں پڑھا ہوا ہوں میں نے بہت سارے لوگ دیکھیں جو کہتے ہیں جی بس جی کام کرنے کو دل نہیں کرتا کیا کریں کام کرنا بھی ہے اگر وہ دل سے چاہیں کام کرنا ہے اور سمجھیں کہ یہ بہت ہی بری بات ہے فارغ بیٹھے رہنا فارغ بیٹھے رہنا بہت ہی بری بات ہے اور دنیا اور دین میں بھی اگر آپ قسل دکھاتے ہیں نمازیں نہیں پڑھتے جیسے میں نے قرآن کی آیت پڑھی مَا سَلَقَكُمْ فِي سَقَرْ قَوْلُ لَمْنَكُمْ مِنَ الْسَلِّينَ کہ تمہیں کونسی چیز جہنم میں لے آئی میں نماز نہیں ہم ادا کرتے تھے یعنی کہ دنیا بھی برباد اس انسان کی اور آخرت بھی برباد اس انسان کی اب کیا ہے اس کو بیماری ہے قسل کی بیماری ہے اسے کام چوری کی بیماری کام نہ کرنے کی بیماری ہے وہ کام نہیں کرتا اس کو دلیں لگتا کام کرنے وہ چاہتا ہی نہیں اسے اپنی عادتوں کو بدلنے کے لیے کیا کرنا ہے قرآن اور سنہ اس سے رہنمائی لینی ہے برٹر رسل نے ایک ایسے لکھا ہے جس کا نام ہے ورک کام وہ کہتا ہے کہ کام بزاتے خود ایک بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ انسان کام میں مشغول ہو جاتا ہے اور اس سے اس کو سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ میں کچھ کر رہا ہوں میں فارغ نہیں میں فضول نہیں ہوں میں کوئی دنیا میں کوئی چیز میں کوئی اپنا حصہ ڈار رہا ہوں دیکھیں نا کوئی بندہ کرییٹر ہے کسی نے ڈیم بنایا کسی نے کوئی چیز کسی نے کوئی چیز بنائی اب اس کو یہ بڑی تسلی ہوتی ہے میں کرییٹر میں نے کوئی چیز بنائی ہے اور کچھ نہیں جب وہ محنت کرتا ہے تو اس کو اس کی تنخواہ ملتی ہے جسے وہ اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتا ہے تو اس کو تسلی ہوتی ہے کہ میں ایک اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنایا ہے کہ میں اپنے بال بچوں کی روزی کا ذریعہ بنا ہوں بے شک روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے لیکن اللہ نے مجھے ایک ذریعہ بنا دیا ہے یہ چیز اس کو اتمنانے قلب دیتی ہے وہ مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں واقعی میں فضول کوئی نہیں دنیا میں آیا میری زندگی فضول نہیں ہے میری زندگی کوئی مقصد ہے اور اس میں وہ بٹر رسل لکھتا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے پاس بڑا مال اور دولت ہے جنہیں کام کرنے کی ضرورتی کوئی نہیں لیکن پھر بھی وہ کام کرتے ہیں وہ کیوں کام کرتے ہیں وہ اسی لئے کام کرتے ہیں اس میں کہا کہ زیاد تر پھر وہ اپنے آپ کو فلاحی کاموں میں لگا دیتے ہیں لوگوں کی فلاحی کوئی دیکھا آپ دیکھی کہ بہت کئی امیر لوگ کیا کر رہے ہیں مختلف چیارٹیز چلا رہے ہیں فلاحی کاموں میں بہت سارے غیر مسلم ہیں وہ کیا اس کام کو انگیج اپنے آپ کو اس میں لگانے کی جو فائدے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں لیکن مسلمان کا تو سوچ کچھ اور ہے وہ آخرت بنانے کے لئے لگاتا ہے لیکن وہ دنیا کے فائدے بھی پاتا ہے آخرت کے فائدے بھی پاتا ہے کہ بہت سارے امیر لوگ جنہیں کام کرنے کے کوئی ضرورت نہیں ہیں کاروبار ان کے ہیں اچھی ان کی تنخواہیں سب کچھ ہے لیکن وہ اپنے آپ کو کام میں لگاتے ہیں کیوں لگاتے ہیں تاکہ وہ اپنے آپ کو فضول نہ سمجھنے لگ پڑے ہیں آپ پانی کو کھڑا کر دیں پانی میں بدبو آ جائے گی کھڑا وہ پانی اس میں بدبو آ جاتی ہے تو انسان جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے کائل ہو کے مختلف بیماریاں اس کے پر آ جاتی ہیں اسے کچھ نہ کچھ وہ کہتے ہیں نا بیکار مباش کچھ کیا کر کپڑے ہی ادھےڑ کے سیا کر یعنی کچھ تو کر اگر تو بیکار بیٹھا رہے گا تو تو اپنے آپ کو زنگ لگا لے گا اور کچھ نہیں تو اپنے کپڑے ہی پھاڑ لے اس کو دوبارہ سینہ شروع کر دے کسی کام میں اپنے آپ کو مشغول کر لے یہ کتنی ہی بڑی بدنصیبی کی بات ہے انسان دنیا کے کاموں میں بھی اپنے آپ کو بیٹھا ہوا ہے وہ اٹھ رہا ہے را را سویا ایک بجے دو بجے اٹھا صبح دوپیر کو دو بجے اٹھ رہا ہے ابھی نہ اس کو پتا ہے ناشتہ کب ہوتا ہے نہ اس کو پتا ہے دوپیر کا کھانا کب ہوتا ہے نہ اسے پتا ہے نہ اسے پتا ہے صبح سوری نکلتا ہے تو اس کی شواؤں کا مزا کیا ہے صبح کے نکلنے کیا جب صبح سوری کا نکلنا جو ہے اس کو دیکھنے کا کیا نظارے کا کیا مزا ہے اور اس کو کیا پتا ہے جب سرخی چھاتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے نہ اس نے کبھی دیکھا نہ کبھی اس نے سہری کے اس وقت کو انجوائے کیا کہتے ہیں کہ ہر دن اگر ہالیڈے ہو تو پھر کوئی ہالیڈے نہیں ہوتا یعنی کہ روز ہی وہ سمجھے کہ آج چھٹی کا دن ہے تو وہ پھر اس کے لئے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے چھٹی کا دن تب ہی وہ انجوائے کرے گا تب ہی اس سے مزے اٹھائے گا جب ہفتے میں وہ چھ دن پانچ دن کام کرے گا دو دن پھر وہ کہے گا ہاں یہ ہالیڈے ہے یہ چھٹی کا دن ہے قدرت نے کیوں تضادات رکھے دنیا میں آپ سوچتا انسان تضاد تو بری چیز ہے رات کا آنا اور دیکھیں قرآن میں بار بار ان تضادات کو اللہ نے بیان کیا بتایا جوڑے بنائے پھر بتایا ہم نے تضادات بنائے بتایا ایک طرف دن ہے تو ایک طرف رات ہے واللیل اذا یقشا والنہار اذا تجل والشمس وضوحاہا والقمر اذا تلاہا دونوں تضادات بتا رہے ہیں کیوں کہ وہ رات بھی دن کو خوبصورت بناتی ہے اگر رات نہ ہو دن ہی دن ہو کوئی بھی دن کو خوبصورتی کو نہ پاسکے زوال اروج کے اروج کی اہمیت کو بڑھاتا ہے اگر اروج یہ اروج اور زوال ہو ہی نہ تو پھر ہم اروج کو کیسے پا سکتے ہیں اسی طرح کام بھی انسان کو تب ہی اس کو بندہ زندگی کا مزہ آتا ہے کہ جب وہ کام کرتا ہے اور اس کے بعد پھر ارام کرتا ہے اگر ارام ہی ارام ہو کام ہو ہی نہ زندگی میں تو کیا زندگی میں خاک اس کو لطف آئے گا یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی لوگ جو فارغ بیٹھتے ہیں جتنے بھی لوگ جو ہیں کام نہیں کرتے ہیں ایک طور پہلی تو بات ہے کہ وہ روحانی طور پر مردہ ہو جاتے ہیں روحانی طور پر ظاہر ہے جب آپ نمازیں چھوڑتے ہیں جب آپ اللہ سبحانہ وتعالی کا ذکر چھوڑتے ہیں روحانی طور پر مردہ ہو گئے اور جسمانی طور پر مختلف آرزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں مختلف بیماریاں لگ جاتی ہیں آپ دیکھ لیجئے گا جتنے بھی لوگ بیماریوں میں مبتلا ہوں گے آپ ان کی کیس ہسٹری نکال کے دیکھ لیں زیادہ تر یہی ہوگا کہ وہ کچھ نہیں کرتے بیٹھے میں اور جو بندہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں جو بندہ خود ہی بیٹ ریڈن ہو جائے اب اس کا کوئی آگے کچھ نہیں کیا جا سکتا وہ بلکہ خود اسے کہتے ہیں کہ آپ ذرا اٹھیں نکلیں باہر جائیں اپنے آپ کو تھوڑا سا موو کرائیں آپ حرکت میں آئیں حرکت ہی زندگی ہے اور حرکت کے بغیر زندگی نہیں ہے اس زندگی سے ہی دور ہو جاتا ہے انسان اور اس کے اوپر علمیہ سب سے بڑا ناظرین یہ ہے کہ بڑی بے وقوفی کی بات ہے کوئی یہ کہے کہ جی دین میں تو ہمیں جی باہر بیٹھ گئے ہوں اللہ اللہ کرنے کے لئے میں بڑا بللہ سبحانہ تعالی کی عرفان کو پالوں گا دنیا سے تو میرا لینا دینا ہی کوئی نہیں یہ تو دین نہیں یہ دین سے کہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا اس وقت جب مدینہ میں آئے تو وہ عیسائی راہب اپنے آپ کو نکال لیتے تھے جنگلوں میں بیٹھ جائے کرتے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہم بھی ایسے کریں نبی صحبہ من نائی دنیا میں رہ کے اللہ کی یاد رزق حلال کماتے ہوئے ساتھ اللہ کی یاد دور لگاتے ہوئے کاموں میں پھر اللہ کی یاد اور اپنے بال بچوں کا پیٹ پالتے ہوئے پھر اللہ کی یاد یہ ہے دین دین ترک دنیا نہیں ہے دنیا کو چھوڑ دینے کا نام نہیں لیکن غرق دنیا بھی نہیں ہے کہ دنیا میں اتنا غرق ہو جائے کہ اللہ کی یاد چھوڑ دے یعنی انسان کے اوپر ہمارے اوپر دوری ذمہ داری ہے کام کی مشقت کی جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے اوپر ایک ذمہ داری ہے کہ اس نے اپنی اگزسٹنس کے لیے اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے اپنی گھار والوں کو زندہ رکھنے کے لیے کام کرنا ہے ہمارے اوپر دوری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنے رب کے جواب دینا ہے ہم نے رب کے لیے رب کے حضور میں بھی کھڑے ہونا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے قرآنوں کو تکیہ نہ بناو آنا وطلو آنا اللیلی والنہار اس کی تلاوت کرو دن و رات یہ نہیں کہ بس رکھ کے سو جاؤ چلو جی دن رات اس کی تلاوت کرو اس سے فیضیاب ہو اپنے رکو اور سجود میں اپنے آپ کو لگاؤ یہ ہے ایک مومن کی زندگی لیکن بڑا ہی انفارچنیٹ بات یہ ہے کہ جون جون چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں خاص طور پر مسلم امہ کے لیے ہمیں اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ دو پاؤں کے ساتھ بھی کام کرنا چاہیے اتنی زیادہ محنت کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ گیپ جو ہے اس کو فل کر سکیں جو دوسری اقوام کے ساتھ آیا ہم اتنی زیادہ قاہلی کی طرف جا رہے ہیں اور اس پہ سب سے زیادہ بری بات یہ کہ اس پہ پھر مذہب کو استعمال کر کے یوں کہ کہے کہ مذہب میں تو اور زیادہ سست پڑ جائے اور مذہب کی بات کرے تو وہ تو بہت ہی بڑی ہماری ناک وطن دیشی ہوگی ہماری بے وقوفی ہوگی کہ ہم بجائے دین سے رہنمائی لیتے ہوئے زیادہ زیادہ چست ہوں زیادہ تنومند ہوں زیادہ محنت کرنے والے ہوں وہ ہم دین کے حوالے دے کے اپنے آپ کو سست کر لیں یہ بڑی بدنصیبی ہوگی اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ عطا کرے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین کی روح سمجھائے اور ہم دنیا اور آخرت دونوں طرح کی کامیابیوں کو سمیٹنے والے بنیں وما علینا اللہ البلاغ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ